اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں لہوری چرگہ اس کے لئے ہمیں تیل دو چمچ چاہیے دو ٹیبل سپون اور لیمن جوس میں نے وہ بھی دو ٹیبل سپون لیا ہے اور چرگہ مسالہ میں نے چار چمچ لیا ہے فوڈ کلر لیا ہے میں نے وہ آپ ہاف ٹیسپون لے لیں اور نمک جو ہے وہ ہسپیزائی کا دہی لیا ہے میں نے دو چمچ اور ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے وہ بھی میں نے دو چمچ لیا ہے آپ یہاں پہ میں نے جو ہے وہ مرگی لی ہے اور مرگی کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے ساف کر لیا ہے میں اس کو یہاں پہ کٹ لگا رہی ہوں آپ نے ڈیپ کٹ لگانے ہے جس طرح سے میں اس کو کٹ لگا رہی ہوں میں سے کٹ لگا رہی ہوں تو چلیں اب ہم مسالہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں میں یہ ساری کیزیں جو ہے وہ بول میں ڈال دوں گی جتنے بھی مسالے میں نے بتایا تھے اور ان کو اچھی طرح سے میں ملا لوں گی اب اس کو اچھی طرح سے ملانے کے بعد میں اس میں جو ہے مرگی کو رکھوں گی اور اچھی طرح سے مرگی کو جو ہے مسالہ لگا دوں گی تقریباً پانچ منٹ آپ اس کو اچھی طرح سے مل مل کے جو ہے وہ مسالہ لگائیں تاکہ اس کے اندر مسالہ چلا جائے دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح سے مسالہ لگا لیں اب یہاں پہ جو ہے مرگی کو مسالہ اچھی طرح سے لگا لیا ہے اب میں یہ دھاگے سے جو ہے اس کی ٹانگوں کو باندھوں گی اس طرح سے یہاں پہ آپ بے شک اس کو اوور نائٹ رکھ لیں یا چار گھنٹے کے لی رکھ لیں میں اس کو چار گھنٹے کے لی رکھوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک دیچ کی لی ہے کھلی اور اس میں میں نے دو گلاس پانی ڈالا ہے اور اس میں سٹینڈ رکھا ہے اب میں اس کے اوپر یہ ایک لوہے کی پلیٹ ہے اس کے اوپر بشک آپ لے لیں وہ چھنی جالی والی اس کے اوپر میں نے پیپر لگا کے تو اب میں اس کے اوپر چکن رکھوں گی بہت احتیاط کے ساتھ آپ اس پہ چکن رکھ دیں اور جو مسالہ ہے وہ بھی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیں اب میں اس کو ڈھاک کے رکھ دوں گے جو ہے وہ نارمل آنچ پہ آپ رکھیں اس کو نہ زیادہ لو ہو نہ زیادہ ہائی ہو اور چالیس من بعد ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے چالیس من کے بعد ہمارا جو چرگہ ہے وہ تیار ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو چلیں اب اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آئیل گرم کر لیا ہے اب میں اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اس میں ڈال رکھوں گی اور دونوں سائیڈوں سے میں چھے چھے منٹر ہے وہ ان کو فرائی کروں گی اس سے زیادہ فرائی نہیں کرنا آپ نے ورنہ یہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا اور پھر کھایا نہیں جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن بھرون ہو گیا ہے ہلکا ہلکا سا اب اس کی سائیڈ چینج کر کے اس کو بھی ہم چھے منٹ کے لیے ادھر سے بھی فرائی کر لیں گے اس کو اور اس کے بعد ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے یہ مزے کا ہمارا لاہوری چرگہ تیار ہے آپ بھی ضرور بنائیں اور ٹرائے کریں اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کریں اگر آپ کو پسند آئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ